کرونا وائرس کی تیسری لہر کے بڑھتے کیسز کے باعث سندھ حکومت نے شام چھے بجے کاروباری مراخز بند کر بازاروں میں کس حد تک عمل ہو رہا ہے لاہور و کراچی کے بول نیوز کے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں راف نان اور لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے جابر وقاص جی جابر بتائے گا بتائے گا لاہور میں کس حد تک سرکاری حکم نامے پر عمل ہو رہا ہے بازاروں کو بند کر دیکھے حوالے سے تک ہے جابر آپ سے ہم جانیں گے لاہور کی صورتحال لیکن ابھی ہمیں جوائن کر راہ افنان میں افنان کراچی شہر میں چھے بجے کا جو وقت دیا گیا ہے کاروباری مراخز کو دکانوں کو بند کرنے کا کیا اس پر عمل درامت دیکھ رہے ہیں آپ سندھ میں کرونا وائرس کی ایس او پی ایس او پیز پر عمل درامت سرے سے ہوئی نہیں رہا اگر تمام ازلہ کی بات کی جائے تو خلاف ورزی کی جاری ہے کیمرامن انیل اگر میرا کب میں آپ کو دکھائیں زیلہ جنوبی کی یہ صورت ہے اس وقت زیلہ مارکٹ پر تمام دکانیں کھلی ہوئی ہیں اس وقت خریداری کا عمل بھی جاری ہے پولس آتی ہے اور گشت کر کے چلی جاتی ہے اور روزانہ کی یہی صورتحال ہے جبکہ محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے واضح احکامات دیئے گئے ہیں کہ سندھ کے اندر کاروباری جو مراکز ہوں گے وہ شام چھے وجہ تک کھلے رہیں گے اگر بات کی جائے تو آج زیلہ وستی کے اندر کچھ کاروائییں کی گئی جس میں سرینہ شاپنگ سینٹر ہے موبائل مال ہے اسی کے ساتھ ساتھ بہدرہ واد کے درہ واد کے اندر ایک مال ہے زیلہ وستی اور زیلہ شرکی کے اندر کاروائییں ہوتی نظر رہی لیکن سوپے بھر میں کہیں عمل درامت ہوتا ہے نظر نہیں آرہا اور اسی طرح جو علاقے ہیں گلی محلے ہیں ان کے اندر رات دیر تک بھی دکانیں کھلی رہتی ہیں تو صرف یہ جو ایس او پیز جو محکمہ داخلہ سندھ کی طرف میں جاری کی گئی ہیں یہ صرف کاروائی ہیں لیکن اس پر عمل درامت ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا ہے تو یہ صورتحال ہے جس وجہ سے کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اگر کراچی کے متاثر آزلا کی بات کی جائے تو زیلہ شرکی سب سے زیادہ متاثر ہے اور زیلہ شرکی کے اندر ہی سب سے زیادہ خلاف ورزی ہے اور یہ اس کے بعد سب سے زیادہ متاثر ہونے والا زیلہ زیلہ جنوبی ہے جس کے اندر ہم اس وقت موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خلاف ورزی ہو رہے ہیں پولس کی موبائل پیچھے گشت کرتی بھی نظر آرہی ہے لیکن دکانیں کھولی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ زیلہ گربی ہو زیلہ ملیر ہو پورے شہر کے اندر اس وقت خلاف ورزی کا سلسلہ جاری ہے شہریوں کی جانے سے احتیاطی تدبیر اختیار نہیں کی جاری ماسک استعمال نہیں کیا جارا اور اسی کے ساتھ ساتھ چاہے صوبی حکومت ہو شہری حکومت ہو کبیشنر ہو ڈپٹی کبیشنر ہو کوئی شہریوں کو اگائی فرام کرتا ہو نظر نہیں آرہا کہ ماسک استعمال کتنا ضروری ہے اور اگر ماسک استعمال نہیں کریں گے احتیاطی تدبیر اختیار نہیں کریں گے یہ صورتحال آپ نے بتائیے کراچی شہر کے تمام ازلاقی جہاں پر بلکل بھی اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا لاہور کا رکھ کرتے ہیں ایک بار پھر جاویر آپ کونسی مارکٹ میں موجود ہیں اور یہاں پھر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں قدیم مارکٹ جو کہ اچھرا بزار ہے جو کہ یہاں پر میں موجود ہوں اور اس وقت میرے کیمرہ میں اگر آپ کو دکھائیں دکانے بند کرتے ہیں جیسے ہی پولیس آئیے چھ بجے اس کے بعد دکانے بند کرنا شروع ہوئی ہیں لیکن سوشل ڈسٹنس جو کہ بہت ضروری ہے اس میں جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ ناکام دکھائی دیتے ہیں یہاں پر ایک بلکل ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جتھا باہر آ رہا ہے کسی جلسہ گاہ سے باہر آ رہا ہے اور لوگ ایک دوسرے سے بلکل جو ہے وہ جڑ کے چل رہے ہیں جس کی وجہ سے کرونا پھیلنے کا اندیشہ ہے جو ماسک ہے وہ بھی کامی استعمال دکھائی دیتا ہے تو لوگوں کو جو ہے شاید ابھی تک آویرنس نہیں آئی لوگ جو ہے وہ شاپنگ کو زیادہ ضروری سمجھ رہے ہیں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کہ ابھی تک جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ بڑی تعداد میں یہاں سے نکر رہی ہیں خواتین کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹے بجود ہیں اس مارکٹ میں جو کہ یہاں سے باہر آ رہے ہیں تو نہ صرف خواتین نے خود اپنی جان جو ہے وہ خطرے میں ڈالی ہوئی ہے بلکہ اپنے ساتھ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی خطرے میں ڈالا ہوا ہے اس حوالے سے جو ہے وہ شعوری طور پر جو ہے وہ ہماری قوم جو ہے ہماری قوم جو ہے وہ کم ہی دکھائی دیتی ہے کہ جو چیزیں اب حکومت نے ہر جگہ بتا دیا ہے سوشل میڈیا پر آ چکا ہے ہر جگہ بتا دیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی بچوں کو ساتھ لے آتے ہیں چار چار گھر کے افراد ہیں جو کہ بازار میں آ جاتے ہیں ایک فرد کا آنا بھی کافی ہوتا ہے لیکن چار چار لوگ ہیں ایک ہی گھر کے وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں خواتین کے زیادہ زیادہ نظر آ رہی ہے اور اوپر سے انہوں نے ماسک بھی نہیں پہنے ہوئے تو یہ کافی الارمنگ سیچویشن ہے دونوں شہروں کی بڑی صورتحال بازاروں کی آپ نے دیکھی جہاں پر کسی بھی ایس او پی عمل ہوتا وہاں نظر نہیں آنا آپ دونوں نمائندگان کا بہت شکریہ